کاروان خیالوں اس وقت انتظار کا عالم نہ پوچھئے جب کہہ رہا ہو کوئی آ رہا ہوں میں یہی وہ وقت ہے جس کا مجھے انتظار رہتا ہے جب میں آپ کا محضبان یعنی طالت عزیز آپ سب کی قدمت میں حاضر ہوتا ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام کاروان غزل لے کر صرف 92.7 بگ ایف ایم پر نوبت چکے ہیں اور کاروان غزل کا سفر آگے بڑھاتے ہیں اب آپ پوچھیں گے صوفیانہ کلام یہ کیا ہے آپ جانتے تو ہے آپ نے سنا ہوگا ضرور سنائے صوفی کلام یا صوفیانہ کلام آج ساری دنیا سن رہی ہے اور ایکسٹریملی پاپلر بھی ہو رہا ہے لیکن صوفی کا مطلب کیا ہے اور صوفیانہ کلام کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا آہستہ آہستہ ابھی ابھی آپ نے نسرت فتیلی خان صاحب کا گایا ہوا یہ نغمہ کہوں گا میں آپ نے سنا یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے واہ کیا بات ہے لیکن کاروان کیسے بڑھے گا جب تک ہم نسرت صاحب کی بات نہ کریں نسرت صاحب کا بیک گراؤنڈ کیا تھا ویسے بہت ساری لوگ جانتے ہیں لیکن میرا فرض ہے کہ میں آپ کو بھی بتاؤں جو میں جانتا ہوں تھوڑا بہت نسرت فتیلی خان ساری دنیا ان کو جانتی ہے نا ایمین ایون ان دو ویسٹ ویسے دیکھا جائے تو آپ یقین نہیں کریں گے ان کا نام ویسٹ میں پہلے مشہور ہوا جب انہوں نے ایک ہالی ووڈ فلم ڈیڈ مین ووکنگ میں انہوں نے گانا گایا جس میں وہ مشہور فیمس ہالی ووڈ ایکٹر شان پین ایکٹنگ کر رہے تھے اور یہ گانا بیگراؤن میں بچتا تھا can you imagine that لیکن دیکھئے اس سے مجھے ایک بات کا احساس ہوا کہ اوپر والا جب ڈیسائٹ کر لیتا ہے نا تو شہرت انسان کو کہیں سے بھی آ سکتی ہے تو اس کے بعد نسرت فتیلی خان صاحب بے شمار نغمے اور صوفیانہ کلام انہوں نے گایا ریکارڈنگ کی میوزک کی دنیا میں ایک توفان آ گیا میں نے ان کو سب سے پہلے رنگ بھون ایک اوپن ایر تھیٹر ہے ممبئی میں 1985 میں ان کو سنا تھا ایک خاص بات میرے ذہن میں آئی جو آپ کے ساتھ میں آج شیئر کرنا چاہتا ہوں دیکھئے وہ کافی سہت مند تھے یعنی کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا وزن کافی زیادہ تھا لیکن اس کے باوجود جب کوئی بیٹھ کر ان کو سنتا نا اپنے آنکھیں بند کر گئے تو ان کی آواز میں ایک عجیب کیفیت تھی بہت ہائی نوٹس آسانی سے ٹچ کر لیتے اور ان کی گائیکی میں جو ایک رفتار تھی سپیڈ تھی وہ بلکل ان کی پرسنیلیٹی سے الگ تھی سوفیانہ کلام کو پاپیلر کرنے میں ان کا بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے پھر وہی سوفیانہ کلام کی بات میں نے چھیڑی دی نا اس کے بارے میں آپ سے میں ڈیٹیل میں باد میں بات کروں گا تھوڑی دیر بعد تھوڑا سا انتظار کیجئے دل نادہ تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے اور اس میں ایک شیر ہے جو میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں جبکہ تجھ بھی نہیں کوئی موجود جبکہ تجھ بھی نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے اس شیر میں غالب نے اپنا سوفیانہ رنگ دکھایا خدا کو ایڈریس کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں جب تُو ایک ہے تو پھر یہ سارے ہنگامیں کیوں جیسا کہ میں نے پروگرام میں پہلے بتایا تھا آپ کو کہ میں سوفیزم کے بارے میں بات کروں گا تو سوفیزم ایک ایسا آرڈر تھا نائن ٹین سنچری کی بات ہے جب ایران میں ایک شخص کا نام مشہور ہونے لگا ان کا نام تھا مولانا جلال الدین رومی جن کو صرف رومی کے نام سے جانا جاتا ہے آج بھی سوفی اس شخص کو کہتے تھے جو دنیاوی خواہشات سے بلکل آزاد ہو کر صرف اپنے رب یعنی پروائیڈر یا مالک پرماتمہ کے عشق میں مبتلا انوال ہو جاتا اتنا انوال ہو جاتا کہ وہ اپنی ہستی یعنی existence کو پروردگار یا خدا یا پرماتمہ جو آپ کہیں کہ عشق میں نظر کر دیتا اس لئے کہتے تھے لوگ یہ روایت ہے کہ یہ لوگ white wool یعنی اون کے unstitched کپڑے پہن کر اپنے رب کی تلاش میں materialistic دنیا سے جنگلوں اور پہاڑیوں میں نکل جاتے تھے جیسے ہمارے جو سنت ہیں یہاں پر اندوستان میں پہاڑی میں جا کر دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں اور صوفی کا مطلب اون ہے اس زمانے کی زمان میں اون white wool اس لئے ان کو صوفی کہنے لگ گئے لوگ اور تیرمی صدی یعنی کہ 13 سنچری میں ہندوستان میں حضرت نظام الدین اولیاء بہت بڑے پیر ہیں سب جانتے ہیں دلی میں ان کی مزار ہے کہ شاگرد امیر خسرو بھی اس میں شامل ہو گئے وہ اپنے پیر یعنی نظام الدین اولیاء کے ذریعے spiritual love کی تلاش کرنے لگے برج بھاشا جو عام آدمی کے زمان تھی اس زمانے میں 13 سنچری ہندوستان میں برج بھاشا میں انہوں نے صوفیانہ کلام لکھنا شروع کیا اور آج تک لوگ سنتے ہیں خوالی کے ذریعے یا کسی اور موسکریہ ذریعے شرط یہ ہے صوفیانہ کلام کی کہ عشق حقیقی کا ذکر ہونا ضروری ہے یعنی کہ پیور لب فور دو کریئیٹر پرماتمہ اب میں آپ کو حضرت امیر خسرو کا یہ مشہور کلام ہم ساری دنیا جانتی ہے چھاپتی لک چھاپتی لک سب چھین رے موسے نینہ ملے کے کاش ایسا ہو تیرے خدموں سے چن کے منزل چلے اور کہیں دور کہیں تم گر ساتھ ہو منزلوں کی کمی تو نہیں گلزار صاحب نے فلم آندھی میں نہایت خوبصورتی کے ساتھ یہ گانا لکھا اور یہ all time favorite فلم سانگ ہے آر ڈی بابن صاحب اور گلزار صاحب magic complete magic یہ گانے کا picturization آپ کو پتا ہوگا فلم آندھی سے کیا اس میں ایک گہرائی تھی عشق میں محبت کی جو گہرائی ہے نا اس میں نظر آتی ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ عشق کے کئی روپ ہوتے ہیں اور آج آپ سب کو میں الگ الگ روپ یا چہرے دکھانے کی کوشش کروں گا یہی عشق محبت کے اور آپ کو سناؤں گا بھی ایک شیر مجھے جگر صاحب کا یاد آتا ہے عشق پر عشق فنہ کا نام ہے عشق میں زندگی نہ دیکھ فنہ مطلب مٹ جانا completely فنہ ہو جانا عشق فنہ کا نام ہے عشق میں زندگی نہ دیکھ جلوے آفتاب بن آفتاب سورج جلوہ روشنی جلوے آفتاب بن ذرے میں روشنی نہ دیکھ ذرہ چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے نا دن کا تو عشق کے کئی روپ ہیں کوئی نظم کے ذریعے دشت یعنی ڈیزرٹ کی تنہائی میں لکھتا ہے تو کوئی اپنے لور یعنی ماشوک کو کو ڈسکرائب کرتا ہے جیسے کہ چاندی جیسا رنگ ہے ایک فلم کا نغمہ تھا ایک اکھیلا شہر میں اور جہدیف صاحب کی میوزک تھی اس میں میں 76 میں آیا تھا بمبائی اور جہدیف صاحب سے میری ملاقات بھی کسی نے ملائے میں ینگ تھا بہت اور انہوں نے چورج گیٹ پر رہتے تھے اور بہت ہی سمپل سے آدھیم بڑے بڑے ششمیں تھے ان کے اور بہت خاموش کوئی ایکسپریشن ہی ان کے چہرے پر تو کسی نے ملایا تو بلے لڑکا اچھا گاتا ہے میں ملاوں سے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے آؤ انہوں نے میرے سے یہ گانا ریہرز بھی کروایا ایک اکیلا شہر میں میں بڑا خوش ہوا کہ یا مجھے ابھی موقع مل گئے اس زمانے میں فلم کا گانا ملنا بہت بڑی بات ہوتی تھی اور ہوا یہ کہ فائنلی وہ گانا میں نے گایا بھوپی جی نے گایا بھوپندر سنگھ صاحب جو آپ میرے بڑے قریبی دوست ہیں اور میرے سے بزرگ ہیں افکرس سینئر ہیں ان سے میری دوستی ویسے بہت پرانی ہے میں آپ سے میں آپ کو اس کے بارے میں کبھی اور بتاؤں گا تو یہ گانا بھوپندر سنگھ صاحب نے گایا اور یہ فلم ہٹ ہوئی یہ گانا ہٹ ہوا تو جب بھی میں گانا سنتا ہوں تو مجھے وہ دن یاد آتے ہیں 76 77 جب بھی میں بہت ینگ تھا اور میری حسلز کے لیے جائے کرتا تھا اس میں کچھ یادوں میں جو ایک مٹھاس ہے وہ کچھ اچھی یادیں بری یادیں تو بری یادیں تو میں مانتا ہی نہیں اچھی یادیں ہی مجھ میں مانتا ہوں جو انسان ہے نا ہم خود ایک میموری ہیں جب ہم یہاں ہیں دنیا میں تو ہیں جب نہیں رہیں گے پھر بھی میموریز کے ذریعے ہم یہاں موجود رہیں گے تو سنیے گا یہ گانا ایک اکیلہ اس شہر میں رات میں یاد و پہر میں عبدانا ڈھونٹا ہے آشیانا ڈھونٹا ہے میں ہوں تلت عزیز کاروان غزل 92.7 بگ ایف ایم پر اور آپ سن رہے تھے غلام علی بھائی کی گائی ہوئی قتل شفائی صاحب کی لکھی غزل دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا واہ قتل شفائی صاحب کا بھی کمال تھا کہ چھوٹی بہر میں سمپل لفظوں میں وہ اتنا گہرا خیال کہتے تھے بہت خوب بہت خوب اب آپ کو میں ایک نظم پڑھ کر سناتا ہوں پہلے سن لیجئے دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزا ہے تیری آواز کے سائے تیرے ہونٹوں کے سرا دشت تنہائی میں دوری کے خاص و خاک تلے کھل رہے ہیں تیرے پہلوں کے سمن و گلاب اٹھ رہی ہیں کہیں خربت سے تیری سانس کی آنچ اپنی خوشبوں میں سلکتی ہوئی مدھم مدھم دور افق پر چمکتی ہوئی قطرہ قطرہ اس قدر پیار سے ہائے جانے جہاں رکھا ہے دل کے رخصار پہ اس وقت تیری یاد نے ہاتھ یوں گما ہوتا ہے گرچہ ہے ابھی صبح فراخ ڈھل گیا ہجر کا دن آ بھی گئی وصل کی رات اردو ایک ایسی زبان ہے اگر آپ اس کی معنی بھی نہ سمجھے اس کی جو مٹھا سے اس سے انسان بلکل تڑپ جاتا ہے اب میں نے جو نظم پڑھی یہ فیض احمد فیض کی بہت مشہور نظم ہے فیض احمد فیض اردو لٹریچر اور اردو پویٹری کے بہت بڑے شاعر تھے اور تنکر تھے اور ایکچلی فیض صاحب کا جو کانٹریبوشن ہے غزل اور نظم میں اردو کیلئے انہوں نے ریولیوشنری پویٹری شروع کی حالانکہ خود وہ پروفیسر تھے انگلیش لٹریچر کے لاہور یونیورسٹی میں بر اردو میں جو انہوں نے جو غزلیات اور ان کے نظمیں خصوصاً ریولیوشنری جیسا کہ یہ نظم میں نے جگائی ہے سنیے گا دربارے وطن میں پھر ایک دن دربارے وطن میں پھر ایک دن سب جانے والے جائیں گے کچھ اپنی سزا کو پہنچیں گے کچھ اپنی جزا لے جائیں گے سزا اور جزا جزا is reward سزا تو آپ جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خاک نشینو اٹھ بیٹھو وہ وقت قریب آپ پہنچا ہے this is basically ریولیوشنری پویٹری آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اے خاک نشینو اٹھ بیٹھو اے خاک نشینو اٹھ بیٹھو وہ وقت قریب آپ پہنچا ہے جب تک گرائے جائیں گے جب تاج اچھا لے جائیں گے تو یہ نظم ابھی میں نے جو پڑھی مطلب اس سے پہلے دشت تنہائی میں اقبال بانو صاحبہ کی آواز میں سنیے کلاسک ہے it's a landmark اور اس کے بعد بہت لوگوں نے گایا بھی ہے پڑھا بھی ہے لیکن اقبال بانو صاحبہ جو غزل اور نظم کی گائیکی میں ان کا ایک بہت بڑا رتبہ ہے بہت بڑا مقام ہے آنے والی ہے فیض احمد فیض کی نظم دشت تنہائی میں اور اس میں جو ایک دور افق پر چمکتی ہوئی قطرہ قطرہ افق is far away across the horizon it glissens انگریزی میں آپ کو بتا رہا ہوں گر رہی ہے تیری دلدار نظر کی شبنم اب اب بتائیے نظر کی شبنم شبنم ڈیو کا کہتے ہیں اور تیری نظر کی شبنم مطلب آنکھ میں جو ایک نمی سے آئی ہے وہ ایسے دور سے افق آف horizon وہ چمک رہی ہے کہ آوی how can you describe this اس کو محسوس کرنا پڑتا ہے غزل احساس ہے احساس کو محسوس کرنا پڑتا ہے اور نظم اور اردو بھی احساس ہے تو اس کو محسوس کیجئے گا جی سنگھ صاحب کی آواز میں گلزار صاحب کی لکھی ہوئی غزل سنی آپ نے مراسم آلبم سے بہت خوبصورت تو ہے ہی ہی اور مراسم جو یہ لفظ ہے نا اتنا خوبصورت لفظ ہے یہ بھی مراسم کا مطلب relationship لیکن اگر میں اس کو relationship کہتا ہوں تو پھر وہ beauty چلی آتی ہے جیسا کہ پہلے سے مراسم نہ صحیح پھر بھی کبھی تو شاعر کہتے ہیں احمد فراز پہلے سے مراسم نہ صحیح پھر بھی کبھی تو تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ ارے کیا بات ہے عشق کی انتہائی ہے محبت اور میں پنکج بھائی سے ابھی ٹیلی فون پر بھی بات کریں گے پنکج ادا صاحب نے غزل کو لے کر گیت نمہ غزل کا ایک اپنا مقام بنا ہے گیت نمہ غزل وہ ہوتی ہے جو بالکل گیت جیسی ایک غزل simple words simple tunes but very effective چاندی جیسا رنگ ہے تیرا سونے جیسے in fact اگر آپ میں بتا دوں کہ ان کا جو ٹیلی فون کا جو رنگ ٹون ہے نا وہ یہی ہے پنکج کو فون لگاتے ہیں ہلو ہاں پنکج ہاں تلات کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں میں بھی آپ کے بارے پر بات کر رہا تھا جی اور جو آپ نے ابھی آپ کا رنگ ٹون بھی سنا ہم نے چاندی جیسا رنگ ہے تیرا تو میں چاہوں گا کہ آپ ہی بتائیں ہمارے سننے والوں کو کہ یہ نغمہ آپ کے لئے کیا حمد رکھتا ہے یہ طرح بہت دلچسپ واقعہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے میں نائنٹی نائنٹین ایٹی فور میں آلبرٹ ہول میں میرا ایک پروگرام تھا تو وہاں جانے سے پہلے یہ قدل صاحب کا ایک مجموعات میرے پاس آیا تھا تو اس میں میں نے یہ غزل پڑی تھی قدل صاحب کی چاندی جیسے یہ غزل تھی قدل صاحب کی چاندی جیسے سرنگ ہے تیرا سونے جیسے بات ایک تو ہی دنوان ہے گوری باقی سب کنگال یہ غزل تھی اور انہوں نے سارے باقی کے جو شیر تھے اس میں کافی تھے جیسے بوچال اور ایسے تو میں نے قدل صاحب کو ایک فون کیا اور میں نے کہا قدل صاحب یہ آپ تھوڑا اس کو چینج کر کے میں نے کہا کیونکہ یہ تھوڑے کافی ہے مجھے مشکل نظر آ رہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو ریڈائٹ کر کے بیجتا ہوں اور پھر وہ جانے کا وقت آ گیا تو ممداز راشد یہاں آپ جانتے ہیں تو انہوں نے اس مطلعے پہ تین بند کہیں اور اس کو ایک نظم غزل گیت نمہ غزل کی شکل میں انہوں نے یہ پورا لکھ دیا اور یہ بھی ایک بہت دلچسپ بات ہے کہ اس زمانے میں بینہ کا گیت مالا بہت مشہور تھا اور مجھے فون آیا امین سایان صاحب کا کہ بھئی پنکج یہ چاندی جیسا رنگ ہے تیرا تمہارا گیا ہوا جو یہ نقمہ ہے تو انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں ریڈیو سیلون جو ہے وہ ہر ہفتے اس ہفتے کے دس گانے جو ٹاپ ٹین گانے تھے وہ لے کے بینہ کا گیت مالا میں بجاتے تھے تو they used to go بائی ریڈیو ہاوس تو ریڈیو ہاوس نے لگاتار ایک سال میں قریب چھے مہینے انہوں نے ٹاپ ٹین میں چاندی جیسا رنگ ہے تیرا وہ ٹین آف تیئر تو اس میں انہوں نے جب ایک نمبر پہ آئے تو پہلے انہوں نے چاندی جیسا رنگ ہے بجایا اور انہوں نے کہا کہ صحیح میں حق دار یہ نگمہ ہے وہ ہے کیونکہ یہ نگمہ مسلسل چارٹ پہ رہا ہے لیکن چونکہ وہ فلم کا گانہ نہیں ہے لیکن میری یہ دیوٹی میرا فرض بنتا ہے کہ میں سنا ہوں آپ سب کو کیا بات پنکج thank you so much for giving time and talking to us شکریہ پنکج thank you so much for sharing your time and I'm sure ہمارے listeners کو بہت مجھا ہوں گا ابھی وقت ختم ہو چکا آج کے پروگرام کا اور میں آپ سے اجازت چھاؤں گا جاتے آپ سو کہوں you can write to me میرے twitter پہ اور میرے facebook پیج پہ میرا twitter handle ہے at talat aziz two یعنی digit two talat aziz two one word facebook پہ میرے ڈ ڈی ڈی ڈی